بسم اللہ الرہ � SMEW ناظرین گدشتہ روز ہم نے ایک سروے کیا جو ریل بادار اشرت میٹھائی ہاؤس سے لے کے مدرسط البناہ چوگ تکہ ہم نے ایک سروے کیا اس سروے کے اندر ہم نے دکھایا کہ ہلکہ اینے نائٹی فور جو چنیوٹ کا ہے اس کے اندر کیسر شیخ اور انیت شاہ کا جو مقابلہ ہے وہ کس طرح ہوگا اس میں کافی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے اس وجہ سے کہ آپ نے پی ڈی آئی کے کار نمائندوں کا نہیں پہنچا لیکن ابھی تک سٹیل پوزیشن تک چنیوٹ کے اندر ہلکا اینڈ نے نائنٹی فور کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی بھی کینی ڈیٹ سامنے نہیں آیا اس وجہ سے ہم نے ان کا بھی نہیں پوچھا جیسے ہی تیرہ تاریخ کے بعد پی ٹی آئی کا کوکین ڈیٹ یا ایسا سامنے آتا ہے تو اس کے بعد اس کا بھی نام ساتھ شامل کر کے ہم یہ سروے کریں گے فیلوق جو ہے وہ سید انیت علی شاہ اور کیسر شیخ کا جو آپس میں ون ٹو ون کمپیٹیشن دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے اوپر ہم سروے کر رہے ہیں آج ہم رجوہ چوک کے اندر موجود ہے رجوہ چوک سے ہم رجوہ روڈ کے اوپر جائیں گے اور رجوہ روڈ کے اوپر ایک تو دو باتیں ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ سب سے پہلی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صاحب کا امیدواروں سے ناراض کیوں ہیں وہ بتائیں گے اور ساتھ ان کے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ مسائل بھی ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم آہستہ آہستہ یہ معاملات جو ہے آگے چلائیں تو اب ہم رجوہ چوک سے یہ شروع کر رہے ہیں تو رجوہ بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی جان آپ بلال قانونی سے آئے ہیں بلال قانونی سے آپ جو ہے نیت شاہ کو ووٹ دیں گے یا کیسر ہے مشیخ کو بھائی جان کیسر ہے مشیخ کو دیں گے میرے آج کوئی پتہ نہیں آپ نے کیسر شیخ میں ناصر خانشاہ بخاری پر رہتا ہوں آجا بھائی آپ انیش شاہ کو سپورٹ کریں گے یا کیسر ہے مشیخ کو ہم تیر کو فون دیں گے بوٹ پھر بھی ساٹھ دوڑا کو زین اسی بھی انیش شاہ نے موٹ دینا چاہیے دے یا کیسر شیخ کیسر شیخ پیٹی آئی کیسر شیخ کو یا انیش شاہ کو انیش شاہ کو سار جی جیڑا آپ کے چمیتر ہے انہوں دے آگے آج میں بہتر کون آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت نماز شریف کو سو انیش شاہ نو دے سو یہاں کے اپنا کیسر شیخ کیسر شیخ کیسر شیخ کیسر شیخ کتے رہن دیو عفضل آباد کرونی رجویت وقت رجویت سے آگے رہتے ہیں انیش شاہ نو ووٹ دے سو کیسر شیخ انیش شاہ نو جی توسی جی انیش شاہ نو جی پاڑی توسی ووٹ انیش شاہ نو ووٹ دے ہوگے کیسر شیخ انیش شاہ نو دے پاڑی توسی ووٹ دے سو کیسر شیخ سر فیل علی موکد نسبت ویک کے ویک ہا جائے گا کی کرنا ہے باجان شوقت تھا ہی میں دے ہاں گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے شیکت انیت شاہ انیت شاہ باجان کیسے شیک انیت شاہ کیسے شیکت پی ایم ایل این پی ٹی آئی کیسے شیکت انیت شاہ دو ہے انیت شاہ وہ بھی نا ہے نا دی سائن کی سن انیت شاہ انیت شاہ که سرشیخ که سرشیخ نوی انیت شاہ میرا بوٹ ہی نہیں ہے یہ بوٹ جراف دے سارے دن دی دی دینا کس ایب دی دی دینا ہو دی وجہ ہے ساری جی ترہا چنوٹ دے بے چیئے صدقہ دہ بے لو بچے نو چیز دال بے لو ایر ایم پی ہے آپنے مفاد باسدے کوئی تریکنٹ سافت ہے کوئی نور لیک دے کوئی پیپل پالٹی دے سپ آپنا مفاد صاحب آپ نے مفاد دو تو اور چیز کو اگر کسین سیلیکٹ کرو گے تو کوئی آئے گا آسی اب آزاد رکھو کسین ریجیکٹر دیو گے ووٹ نہ دیو کسین صحیح ہے جیے جیے تو اسی ووٹ کیوں دیو گے کسین میں نا ہم اپنا ووٹ بیچیں گے ووٹ کیسر شیخ میں دے ہوگی کسر شیخ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ ہم ووٹ دیں گے ووٹ کیسر شیخ کے نیتشاہ کیسر ہمیں شیخ دو مانو نہیں ایک ووٹ چلنے نا یہ کیسر شیخ دینے اچھا دو مانو ووٹ کین دے ہوگی بھائی جارا ساکیسر ہمیں نہیں دینا بھوٹ کیوں گرید ہار بھیک کرو بھائی جارا کی ہویا گلی نوم آیا بھائی جارا گرید ہار بھیک کر کی ہو رہا پر بہت لینکار آنڈر نا ہی دے لگ دے بھی نیک کدو بہت لینے انہیں او دو آنڈے نا اس تو بینہ نہیں صحیح ہے کیسر شیخ پانچ سال ایم این اے رہے لیکن ان دوسری اپنا ووٹ دے ہوگی یا کیسر اپنا دوبارہ انہیت چاہوں آرگا انہیت چاہوں کے نظمہ ہوگی بھائی آسانہ کیسر شیخ نو بھوٹ دینا انہیت چاہوں کسی نو نہیں دینا اے ویک کی جاسی نہیں پھر بھی کوئی نا کیسر شیخ جنگل لگا انہیت چاہوں اے ویک سا ہے ایسی کامگی کران دنے بچارے تھا سا ہے جنگل لگاڑی گلی بکھو جاگے پہلے آجا میں سا ہڑم موسیلن لگا کہ سا ہے اللہ دے ہو کرنا نا اللہ سونے انہیت چاہے دا ووٹ انہیت چاہ کے ناتشاہ کسی شیخ آجا جب چاہ 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 نے کی تو آئے ہو آپ یہ توہیں ووٹ کسی شیخ داکے ناتشاہ دا سارا کھڑا اونے ہیں جن دینا کھڑا اونے ہیں کہ ان دے کھڑا اونے ہیں مدھو دینے کیا نہیں کٹیاں دے گال بندنے میرا کٹر ہے گال بندنے یہ چھڑین میرے یہ نو دیتے ہوٹ دیتے تھا کھڑاؤنے یہ نو دے کے کھڑانا نہیں ساریاں نو دے کے کھڑاؤنے نا سا پار چھڑنے تھا دینا کوئی نہیں وہ کیسے شیخ نو دے ہوگے کہ نیت شاہنو کیسے شیخ نو کیوں کہ سادہ نون لیگ نال انشاءاللہ جی شروع تو اتاوان اسی کر دے ہیں انشاءاللہ کر دے رہنا بلا تکلفت بلا معافضات کوئی ساٹی ہو باٹی تو سی ووٹ گین دے ہوگے ہم سن تکیس انوی نہیں دے گا ساری نے آسائی مارک سولات آیا کائناس کس انوی نہیں دے گا پیٹی ہے امران خان امران خان کیسر شیخ کی انیت شاہ انیت شاہ انیت شاہ انیت شاہ مہماغینی بچ دی پہی کسر شیخ دو تین ویری ایم اینے بنے آئے لیکن او سلکے دویچ کو جو بھی نہیں کیتا صرف سوٹ چھوٹ پیسے پوسے دے کے ووٹ لے لیندہ ہے تے بعد اچھلکے جنہیں مردہ انا اچھا بہت مخلص آدمی ہے بہت اچھا بندہ ہے اس واسطے ایسی ووٹ انشاء اللہ اچھا بھڑت دے تے اچھا بھڑت دے وہ نہیںتی ان کیا صحیح نوں کیسے کسر شیخ نوں کیسے بھڑت دے مردہ د تعودی دے پھر م کے Aidشآ Billy اللہ جان Joyce ہیں چاہاں چاہاں عفت مگن بنی بتے کیسے بھڑتے ہو اینایت شاہنو اینایت شاہنو اینیت شاہنو دو تین دفعہ میں نیب بنیاں اے شہر دنی روڈ تو سی کیسٹے کا دریاشی ہو میں ترجوہ تو کی کوٹ اسماعیل دریاشی ہے کوٹ اسماعیل دریاشی ہے تو اڈی علاقے کوڈ در جوڑے دے ویچوڑی تاف ٹائل وغیرہ در سارا کوشسٹم جوڑے دیکھو بزارے چی لواییز تو تو تنے ووٹ وی انمیل جاندے جسونا کام کروایا تو تنے ووٹ وی تو اڈی علاقے کوئی کام نہیں کروایا کوئی کام نہیں سکرایا تو سیدھے سو کین ووٹ دے گے کیسے شہگن دے گے کے نیشہ نو اسی نون لیگ نو ووٹ دنے ہیں اگر بھی تھی ہونے ہوئی تو سی کین ووٹ دے گے بہت خوشی ایساکویج تاییسی کوئی نیسے بجڑے کام کروا رہی ہے اسی ایساکویج تاییسے کونی تاییسے وی کھا جاویج تاییسے کاروباری لیازنال اسی نون لیگ دے ووٹ رہا ہے کین ووٹ دے گے کین ووٹ دے گے انیت شاہن کیسے شہن دے دے گے تیگنو دے گے کہ انیت شاہن مشکل میتو سیدھے سو ساڑا ووٹ تا کہنا خان نو ہی جانے ہے خان دیسٹم تک کینی ڈیٹ نہیں ہے کینی ڈیٹ نہیں ہے پھر اسی ووٹ کسا نو ہی نہیں دینا پای امران خان تلاویسی ووٹ نہیں دینا جی امران خان تلاوی اچھے بجن ووٹ کس کو دیں گے کسر احمد شیخ کو یا انیت علی شاہ کو کسر احمد شیخ کو دیں گے کسر احمد شیخ کو کسر احمد شیخ کو ووٹ دیں گے الیکشن ہندہ پہ ہے الیکشن دے ووٹ کین دے ہوگے کسر شیخ نو بڑا ووٹ دے ہوگے یا انیت شاہ نو انیت شاہ نو بلکل ووٹ دیسان لگے رفاہ احمد اکام کسر شیخ کر رہے ہیں مجبوری ہے رفاہ احمد اکام نو مدنے نظر رکھ دے ہو مجبوریاں اپنی جگہ تھے لیکن رفاہ امام واسٹے کسر شیخ بہر بیسٹے دیو گے یا نیت شاہ نو جناب بائی جن فیلال کے سنوینے دینا کیوں نہیں خیر ہوگے کوئی نہیں بیسٹے کیا سر شیخ نو دیو گے کیا نیت شاہ نو کیا سر شیخ نو یا نیت شاہ نو اسی کیا نیت شاہ نو ووٹ دینے فیلحال ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کن کو ووٹ دیا جائے گا نیکسٹ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرتے ہلکے کے اس ہلکے کے آپ کو سب سے بڑی بات ہوئے کہ اس ہلکے میں کونسلر بھی رہے ہیں جناب تارک ڈار صاحب وہ بھی ہمیں قدرتی طور پر ملے گے تارک صاحب اس ہلکے میں بہت سے لوگ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں جو آئیس ہلکے بہت زیادہ مسائل ہیں آپ اس ہلکے سے کونسلر بھی رہے ہیں آپ اس دفعہ جو اپنی عوام کو کیا سپورٹ کریں گی آپ خود کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیسے شیئر کو کر رہے ہیں یا نیت شاہ کو سب سے پہلا ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا جی سپورٹ تو ہم شیئر کو کر رہے ہیں لیکن جو ہلکے کی عوام کی جو مطالبات ہیں وہ بلکل جائز ہیں کیونکہ سوئی گیس کا جو مسئلہ ہے اس کا پریشر بلکل کم ہے اور ایم این اے صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اس دفعہ جب میں منتخب ہوں گا دو دار اٹھارہ میں تو یہ مسئلہ حل کروں گا لیکن وہ مسئلہ بدقسیتی سے حل نہیں ہو سکا تو ہم پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ پاکستان میں مرکزی لیول کے لوگ ہیں یہ ہمارے علاقوں کے اندر گیس کا پریشر کم ہونا یہ بہت بڑی غریب علاقہ ہے اور لکڑی بہت مہنگی ہے تو اس کو فیل فاور اور تریب بنیادوں پر حل ہونا چاہیے ایک تو گیس کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ گیس کے مسائل ہیں دوسرا ہم یہ بھی آپ رہے ہیں کہ روڈ جو ہیں گلیاں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں ابھی تک بہت زیادہ گلیاں جو ہم نے پیچھے دیکھی ہیں وہ لوگ آپ سے بھی شکوا کرتے ہیں نظر رہتے ہیں کہ تارکڈار آ جائے چاہے گا نیاد چاہے گا چاہے گا ہم کسی کو وورڈ نہیں رہے سب لوٹے رہے ہیں اس بارے میں کیا گئے ہیں جی میں اس میں کانسلر منتخب ہوا ہوں ہمیں پوزیشن میں تھے اس کے باوجود ہم نے نوے فیصل علکے کو از سر نو تعمیر کروایا آپ اس علکے کا وزٹ کر سکتے ہیں ماہ سوائے تین چار گلیوں کے تو انشاءاللہ اگر دوبارہ بھی موقع ملا ہم کروائیں گے اس ٹینئور میں بھی ایم این اے صاحب سے ہم نے تقریباً ایک کروڑ سے زائد کی گرانٹ لگوائی ہے اب چونکہ نیا علاقہ ہے اور منصوبہ بندی کے تحت جو ہے نا وہ علاقے نہیں ہیں اس لیے گلیاں بزار سارے کچھے ہیں تو جتنا بھی پیسہ لگایا جائے یہ کم ہے تو میں نے تارک صاحب قدرتی طور پر آپ ہمیں مل بھی گئے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس علاقے میں اصل مسائل ہیں گیا لوگ جو ہیں وہ ووٹ تو دیں گے لیکن لوگوں کے اصل مسائل کیا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ آپ کا میل جول ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوتا ہے اصل مسائل اس علاقے میں کیا ہیں اصل مسائل اس علاقے کے دو ہی مسئلے ہیں ایک گلیاں نالیاں پختہ ہو جائیں اچھا اصل مسائل سے پہلے یہ آپ کس علاقے کو پریزینٹ کر رہے ہیں یہ اپنا چھٹی موچیاں کا علاقہ ہے ساتھ آپ کا جھنگ روڈ ہے یہ خانشاہ بخاری ہے یہ سارا علاقہ اس کو پریزینٹ کر رہے ہیں یہ صرف ایک ہم رجوع روڈ کو پریزینٹ کر رہے ہیں نہیں میرا وارڈ نمبر اٹھائیس ہے اس کو میں کر رہا ہوں لے کر میں اپنی پوری یوسی پینتیس میں ایکٹیو ہوں اور کوشش کر کے اپنی گروپ کو گروہ دھواتا ہوں اب یہ بتائیں کہ اس حلقے کے جو اس علاقے کے لوگ ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ دیاتی لوگ ہیں سارا ان کے کیا مسائل کیا ہیں دیاتی لوگوں کے اصل تو ہے ذریعہ معاش وہ آمدنی کے لحاظ سے بہت کم آمدنی جس کی وجہ سے ان کی پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ سوئی گیس جاتی ہے پھر وہ سلنڈر بغیرہ نہیں کر سکتے یا پھر لکڑیاں بہت مہنگی ہیں تو میں یہ حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں آپ نے نمائندوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کا پورا حق بھی نہیں دیا جا رہا سوئی گیس کے مسئلے میں ہمارا حق فیصل آباد کھا رہا ہے جبکہ شیخ صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پورے چینیوٹ کے اندر گیس کا پریشر اور گیس کا حصہ جو ہے اس کا جو ڈسٹرک کا اپنا دفتر اس کو آپ گریڈ کروائیں گے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات یہاں پر لوں گی شیخ صاحب کے پاس ڈیڑھ سال حکومت رہی ہے ساڑھے تین سال حکومت جو ہے وہ تو چلے آپ کہہ رہے کہ آپ پوزیشن میں کرے ڈیڑھ سال میں نہ تو وہ کسی کی چیز کو اپگریڈ کروا سکے یہاں پر سوئی گیس کے دفتر نہ یہاں کا پریشر بڑھا سکے ہیں بلکہ ایک مقصود طبقہ جو شہر کا علاقہ جو آپ کی یونکل پینتی لگا لیں اس کا ایک مقصود سا علاقہ ہے سیٹلہ ٹاؤن جہاں پر لوگوں کے وہاں پر گیس کا پریشر ٹھیک ہوتا تو شہری علاقوں میں ان علاقوں میں کیوں نہیں ہوتا یہ ہی ہمارا مطالبہ شیخ صاحب سے کہ گیس کے پریشر کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ انتخابات سے پہلے اس کو کلیر کروائیں اور کروا سکتے ہیں جبکہ یہ گریب عمام جو ہے زلیل ہو رہی ہے ان کے چولے تھنڈے ہیں نہ وہ ناشتہ کر سکتے ہیں نہ ٹائم پر ڈیوٹیز پر جا سکتے ہیں نہ بچوں کو سکول بھیج سکتے ہیں تو اس لیے یہ بدعال لوگ ہیں اور ان کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ ہمارے ساتھ معاملت کریں اور اس کو مطلب گیس کے پریشر آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے مسائل بھی سنے اور سب سے بڑی بات ہیا کہ ہمیں اس علاقے کے کونسلر بھی مل گئے جنہوں نے اس علاقے کے مسائل کو بڑی ترجیہتی بنات پہ حل کروانے کے وعدے بھی کی ہیں اور یہ بھی ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال کیسے رہے میں شیخ جو ہیں وہ اس علاقے سے ایم میں نے تھے ساڑھے تین سال وہ اپوزیشن میں لے لیکن ڈیڑھ سال وہ حکومت میں رہنے کے باوجود اس علاقے کے لوگوں کے کام نہیں کروا سکے یہ ان کی بدقسمتی ان علاقے کی بدقسمتی کہ یہ کیذر شاہب کی جو کیذر شیخ ہے ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے یہ کہہ لئے یہ یہ جو بھی کہیں لیکن اب اس علاقے کے ووٹرز جو ہیں اس علاقے میں دیکھا وہی دوبارہ ہم بتائیں گے کہ ملہ جولہ شاہ رجحان آیا سامنے لیکن میں بار بار یہ کروں گا کہ آپ اپنے علاقے کے مسائل زیادہ سے زیادہ میں بتائیں گے تا اس علاقے کے مسائل جو سب سے بڑے ہمارے سامنے یہ آئے کہ اس علاقے کے آس پاس جتنی بھی عبادیاں ہیں وہ نئی عبادیاں بنتی جا رہی ہیں اور نئی عبادیوں کا کوئی میکنیزم نہیں ہے نہ دو ان کے ٹی ایم اے سے کوئی منظوری لی گئی ہے نہ ہی زیلہ کونسل سے منظوری لی گئی ہے کچھی گلیاں چودہ چودہ فٹ کے بارہ بارہ فٹ کے روڈ نکال کے جو ہے چھوٹی چھوٹی کلونیا کٹ کے لوگ جو ہے وہ سیل در سیل کرتے جا رہے ہیں اور یہ غیر قانونی جو کا عمل ہے اس میں ہمارے تمام میک میں جو ہے وہ ملوث ہیں اب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان علاقوں میں گلیاں بنوا دیں ان علاقوں میں سارا سسٹم کروا دیں تو ان علاقوں میں جب تک وہ گلیاں کچھی رہیں گی یہ معاملات جو ترقیاتی کام اسی طرح پینڈنگ پڑھتے رہیں گے ان علاقے کے اوپر جو ہے وہ روڈ اسی طرح لوگ زلیل ہوتے رہیں گے تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بھی ہم منتخیب نمائندہ ہو چاہے وہ کیسر شیخ ہو چاہے وہ شوکت عیم ہو چاہے وہ ان علاقے کو لوگوں کو مسائل حل کروانے میں پہلے وعدے کریں گے تو تب جا کے ان لوگوں کے مسائل جب حل ہوں گے تب جا کے وہ ووٹ دیں گے اس میں چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کاف لیگو لوگوں کا یہاں پہ ملا جولہ رجان ملا بعض خواتین نے کہا جو ہمارے لئے سب سے بڑی بدبختی والی بات ہے کہ خواتین نے کہا جہاں ہمارے شور ووٹ دیں گے نہیں خواتین کا اپنا بھی کوئی رائٹس ہے وہ خود بھی استعمال کرتے ہو خود بھی ووٹ دے سکتی ہیں تو ہماری اپنی بینوں سے ماں سے اور بیٹیوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنا خود جو آپ دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پہ ووٹ کا استعمال کریں صحیح ووٹ کا استعمال کریں ہمارا سرویہ کرنے کا مقصد علاقے کے مسائل کو جاگر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا اصل مقصد جو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ووٹ لازمی کاس کریں لوگ گھروں میں نہ بیٹھیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوگی اپنی رائے سے ضروری اگاہ کی دے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ لازمی طور پر ہمیں اپنے علاقے میں بلائے تاکہ ہم آپ کے علاقے کا جا کے سرویہ کریں لوگ آپ کے مسائل اٹھائیں تقریجائے دیجئے اللہ حافظ